سی ای 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 نیوز دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کیلئے سی ای 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 نیوز کو سبسکرائب کریں اور رہیں پل پل کی خبر سے ہر پل باخبر سوسل میڈیا پر جانواروں کے ساتھ برورتہ کے کئی ایسے ویڈیو سامنے آتے ہیں جسے دیکھ کر خون کھول جاتا ہے ہمارے دل میں بس ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے کیا انہیں کسی کا ڈر نہیں انٹرنیٹ پر سامپوں کے ساتھ شرمناک کھلوار کے کئی ویڈیو دیکھنے کو مل جائیں گے حالے میں تازہ ماملہ مہراشت سے سامنے آیا ہے جہاں ایک شخص نے سامپ کے ساتھ رسی کود کا کھیل کھیلا سوسل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک یوگک زندہ سامپ کا موہ اور پونچ پکڑ کر اسے رسی کود کھیل رہا ہے اس دوران سامپ یوگک کے پیر کے نیچے بھی آ جاتا ہے جس سے سامپ کو ضرور احسانی درد کا سامنا کرنا پڑا ہوگا ان سب کے باوجود اس لڑکے اور ویڈیو بنا رہے شخص پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور وہ ہستے رہتے ہیں وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو مہراشت کے رازدھانی ممبئی سے سٹے پال گھر کا بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں شخص کچھ بولتا نظر آ رہا ہے جس سے اس کے اس تھان کا پتہ لگتا ہے ویڈیو میں شخص نے زندہ سامپ کے ساتھ وہ کیا جو شاید کوئی مرے ہوئے سامپ کے ساتھ بھی نہ کرتا ویڈیو میں کئی بار لڑکا سامپ کو رسی کی طرح استعمال کر اس کے اوپر سے کودتا ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد اب یوزرز اس پر بھڑک گئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق لڑکے کی بھاسا سے لوگ اسے پال گھر علاقے کا سرپ مطر بتا رہے ہیں حالانکہ اس نے سامپ کے ساتھ جو حرکت کی ہے اسے ایک قطعی نجر انداز نہیں کیا جا سکتا سوشل میڈیا پر یوزرز لڑکے کی کڑی علوچنا کر رہے ہیں ساتھی ساتھ اس کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے ریپورٹ کے مطابق ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اب اس لڑکے کی تلاش کی جا رہی ہے موسیقی